بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نابد و ایہا کا نستائن طویل ہم نے جدوجہد کیے ہر طرح کی بربریت کا ہم نے مقابلہ کیا ہے اور آخر میں جب ابھی ہم تمام لوگ الیکشن کے اندر تھے اور ہم سے جب بلے کا نشان چھنا گیا ہماری آئی ڈی ہم سے چھینی گئی اور ہمیں تمام کو انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا تکلیف مجھے بھی اس کی بہت زیادہ ہوئی لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ خان صاحب نے جو ہماری تربیت کی ہے انہوں نے تو ہمیشہ ہمیں کہا ہے کہ آپ لوگ ہارتہ وہ ہے جو میدان میں نہیں جاتا ہم تو میدان میں بھی گئے ہیں اور میدان میں جانے والے کو کبھی بھی یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ کوئی ڈر خوف جو ہے وہ اس کے آڑے آ جائے گی میرے پاس جو انتخاب نشان ہے وہ بینچ ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا نام ہی زرتاج گل ایسے میں انہوں سو پچاسی کے اوپر لڑ رہی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ میرے لئے یہی بہت ہے کہ مجھے خان صاحب نے ٹکٹ دی ہے میرے جو نشان بینچ اس کو میرے عوام میرے ورکر میرے سپورٹر ڈیرہ غازی خان میں انہوں سو پچاسی کے اندر اس کو نشان عمرانی بنا سکتے کامیاب مجھے کر سکتے ہیں اور مایوسی ویسے بھی کفر ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہر حربہ انہوں نے کر لیا یا آخری حربہ تائین کا اور یہ سمجھنے کیسے ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے یہ ان کو بھول ہے ہماری تربیہ تو خان صاحب نے کی اور ہم نے پاکستان کے لیے لڑنا ہے اور جو ظلم انہوں نے ہمارے ساتھ کی جس طرح ماہوں بہنوں بیٹیوں کو انہوں نے سڑکوں کو پر گسیٹ آئے جس طرح جیلوں میں ڈالا گیا دیشت گردے سے لے کر غدارے تک تمام پرچے ہمارے پر گئے گئے تاکہ ہم کسی طریقے سے خان صاحب اور پاکستان کا جو ہے وہ ہم ساتھ چھوڑ دیں اس کا اس ظلم کا حساب اس بربریت کا حساب اس تکلیف کا حساب آپ ایک ہی دن کر سکتے ہیں وہ جواب آپ دے سکتے ہیں کہ آپ آٹھ فروری کو جو ہم لوگ جس کے پاس جو نشان ہے جو عمران خان کے نمائن دے آپ اس کو ووٹ ڈالیں دوسرا میں نے کچھ رنگوں سے یہ بات میں سنیئے کہ وہ چونکہ اتنے ڈسپوائنٹڈ ہوں گے اور وہ ہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے جانے سے الیکشن والے دن جانے سے ہمیں کیا فرق پڑے گا اب تو ہمارے پاس بلے کا نشان نہیں ہے یقین کرے بہت فرق پڑے گا آپ لوگ انہیں گھروں میں نہیں بیٹھنا آپ لوگ انہیں ٹرن آونٹ کو ہنڈر پرسنٹ پہ لے کر جانے ہیں آپ لوگ انہیں گھر سے نکلنا ہے کیونکہ ظلم کا حساب آپ ایک وڈ کی پرچے کے ذریعے دے سکتے ہیں مایوس اس لیے آپ لوگ انہیں نہیں ہونا کہ یہ تو وقتی مشکل تو آ جاتی ہے لیکن ہر ظلم کے بعد جو ہے وہ ہر اندھیرے کے بعد پھر روشنی ہوتی ہے بلہ ہم سے لے لیا پر اللہ تو ہے نا اور اللہ نے ہمیں یہ بکائے کہ جب آپ حق کے اوپر کھڑے ہوں جب آپ سچ کے اوپر کھڑے ہوں تو آپ لوگ انہیں گبرانا نہیں ہے لڑتے رہنا جدوجہد کرتے رہنا پاکستان کے لیے عمران خان کے لیے اور اپنی سیاسی جدوجہد کے لیے وارڈ دے ہمیں مجھے بینچ کے نشان کے اوپر آپ نے وارڈ دینا ہے اور میرے ڈیرہا خازی خان کے ٹائگرز اور ٹائگرز آپ تیار ہیں میں آ رہی ہوں زبردست کمپین کریں گے اور یہ جو میرے نفسر پچاسی کا جو ٹکٹ ہے میرے نفسر پچاسی کا جو بینچ کا نشان ہے یہ آپ لوگوں نے عمران خان کو جیت کے طور پر ان کو گفت کرنی ہے بہت شکریہ پاکستان زندہ بات عمران خان زندہ بات